السلام علیکم سٹو بینٹس ویلکم بیک پو سمارٹ ونگشنز ہوب سو آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اتفاق کالج آف نرسنگ میں ایڈمیشن ٹیسٹ دینے اپلائی آپ نے کر دیا ہے تو آپ کا ایڈمیشن ٹیسٹ چودہ پندرہ اور سولہ نومبر کو ہونے جارہے آج کی ویڈیو میں پاسٹ پیپرز میں سے کچھ ہیم سکیوز آپ سے شیئر کرنے جارہوں کون کون سے ہیم سکیوز پاسٹ پیپرز میں آئے ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا اس کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کروں گا کون کون سے ہیم سکیوز آئے تھے آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنا ہے اس پہلے آپ سے ریکویسٹ آگے اگر ابھی تک آپ نے اس پیس کو فالو نہیں کیا اس کو فالو کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری یعنی والی تمام تر ایڈمیشن کی سکالرشپس کی جوبز کی اپڈرس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ گئے پہلے بھی میں نے ایکسپیرینس والی ویڈیو شیئر کی ہے اسی چینل پہ دو تین دن پہلے جس میں میں نے دیفرنٹ سنوز کا جو ایکسپیرینس تھا ٹیسٹ کا وہ آپ سے شیئر کیا تھا باقی اس کی تیاری کے لیے آپ ہمارا پیڈ گروپ بھی جوان کر سکتے ہیں آپ کو ورس اپ نمبر اس ویڈیو کی اوپر نظر آ رہا ہوگا باقی میں اسی چینل پہ کافی سارا کونٹینٹ شیئر کروں گا بھی آج بھی ایک دو ویڈیو اور شیئر کروں گا اور ڈیلی بیس پہ آپ سے جو میٹیریل ہے وہ شیئر کیا کروں گا چینل پہ سوانٹ ساب سے پہلے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو بیالو جی کے ایم سکیوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ساب سے پہلے جو بیالو جی کے ایم سکیوز پاس پیپرز میں آ چکے ہیں سمال ایس بکٹیریم سمال ایس بکٹیریہ کونس ہے ایکولائی ہے میکروپلازم ہے یا پھر سٹیفیلو کوکی ہے تو سوچیں اس میں یہ جو بکٹیریہ والا چپٹر ہے آپ کا اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار کر لینا اسی ٹاپکس میں سے جو ہے وہ بلاسٹ ایم سکیوز ہے سمال ایس بکٹیریہ کونس ہے تو اس کا جو انسر ہے رائٹ انسر میکروپلازم ہے اس کے بعد نیکسٹ ایم سکیوز ہے سٹوڈنٹس ویچ آف دی فالوینگ اس کا جو ہے وہ اس کا رائٹ انسر ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ رائٹ انسر ہے یہ بھی آپ نے ٹاپک دیکھ لینا ہے بکٹیریہ والا چپٹر ہی ہے اس کے بعد میجر لوکومیٹری آرگن جو ہے وہ کونس ہے بکٹیریہ میں فلیجیل ہے سلائیم ہے سیلی ہے یا پھر پلی ہے تو اس کا سنجھ جو رائٹ انسر ہے وہ فلیجیلیہ میں تو یہ بھی بکٹیریہ والے چپٹر سے ہی ادھر سے ہی آپ کا ایم سکیوز آئے گا جتنے بھی آپ کو ٹاپکس بتا رہا ہوں ان کو اپنے اچھے طریقے سے تیار کر لینے بکٹیریا والے چپٹر سے آپ کا لاسٹر ایم سیکیوز آئے تھے اس کے بعد بکٹیریا ویچ یوز لکے میٹر ایز دا فوڈ از کال تو سنس یہ بکٹیریا والے چپٹر میں ایسے اہم ٹاپکس آپ کو بتا رہا رہا ہوں اور انہی میں سے جو پاس پیپرز میں ایم سیکیوز ہیں وہ بھی آ چکے ہیں اس طرح کی اور اس میں بکٹیریا ویچ یوز لکے میٹر ایز دا فوڈ از کال اس میں سنس سیپروفائیٹس ہے پیراسائٹس ہے سیپروزوئی کے انا ناف دیز ہے اس میں جو رائٹ آنے آپ کا سنس وہ سیپروفائیٹس آنا ہے اس کے بعد نیکس ٹاپس سیکیوز آس ویچ آف دی فالنگ بکٹیریا کین گرو ان اینی کنڈیشن این ایروبی کندیشن یا پھر ایروبی کنڈیشن جو سب کندیشن میںytyع DESیہوی کو beginnings کر دی تہا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا فکالٹیٹک بکٹیریا آئے گا تو اس میں انہی دیفرنٹ آپشنان دی ہوئے ہیں اے ایروبی média بکٹیریا ہیں اس کے بعد این ایروبی بکٹیریاonge کے بعد این اروبی بکٹیریا فکالٹیٹک بکٹیریا ویچ آئیٹ آنسر ہے موregonٹیٹ wynیکسانeni سیا جو ہے ایکہ خیرنس ہے نوست ف Exchange کیسے دیکھ لیلے تو رف اینڈو پلازمک ریٹکولم اس کا جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے آر یا رسول اس کا رائٹ آنسر ہے اس میں بیسے جو ہے وہ آپشنز دیئے ہوئے which of the following is absent from the procreotic سیل پلازمنٹ سیل وال ریبوسوم یا پھر رف اینڈو پلازمک ریٹکولم تو رف اینڈو پلازمک ریٹکولم اس کا رائٹ آنسر ہے which of the following is non-living component of the cell non-living component of the سیل کون سا ہوتا ہے ریبوسوم لیسوسوم گولدی اپریٹرس یا بھی سیل وال سیل وال اس کا رائٹ آنسر ہے جو ہے وہ چپٹر ہے چوتھا چپٹر ہے میرے خیال میں تو ادھر سے یہ جو آپ کی امسکیوز آئی آیا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کا جو نائنز کلاس نائنز کلاس کی بائیو میں بھی یہ انکلیوڈ ہے یہ ٹاپک ہے اس کے بعد نیکس امسکیوز ہے which of the following is not double membranious structure double membranious structure کون سی نہیں ہے تو ویکیوز آپ کو بتا ہے وہ single membranious structure ہوتی ہے ویسے تو انہوں نے different option دی ہوں ہے میٹوکانٹی ہے کلوروپلاسٹ نیوکلس سیل وال اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد نیکس امسکیوز ہے modification of the proteins and the lipids occur in modification جو ہے protein کی اور lipids کی وہ کہاں ہوتی ہے اس کا رائٹ آنسر ہے کہ وہ کیا آئے گا رائیبوسوم کا option ہے گولدی اپریٹرس کا option ہے اس کے بعد smooth endoplasmic reticulum ہے اور آر ای آر ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا وہ گولدی اپریٹرس آئے گا اس کے بعد نیکس امسکیوز ہے the intake of the solid food solid food کو intake کرنے کا process جو ہے وہ by folding of a cell membrane is called تو اس کو سنس کیا کہتے ہیں ایگو سائٹوسیس پینوسیس یا پھر فیگو سائٹوسیس یا پھر اوسموسیس تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا وہ فیگو سائٹوسیس آئے گا اس کے بعد نیکس امسکیوز ہے سنس ہیڈروجن پار اکسائیڈ دیگریڈیشن 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 ہے یہ کس سیل آر کے لیے وہ فنکشن ہے اس میں ڈیفرنٹ آپشن ہیں ریبوسوم ہے میٹروکانٹری ہے گلوکسیزوم ہے اور پار اکسیزوم ہے پار اکسیزوم اس کا جو ہے رائٹ آنسر ہے اس کے بعد نیکس امسکیوز ہے which are the following substance inhibit the clotting of the blood تو بلانڈ کی clotting کو جو ہے وہ کون سا سبسٹانٹ جو ہے وہ روکتا ہے انہیویٹ کرتا ہے تو اس میں جو آیا ہے وہ histamine ہے ہیپرین ہے انٹرفیران ہے اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہیپرین آن ہے اس کے بعد نیکس امسکیوز ہے which are the most common white blood cells in the human body which are the most numerous common white blood cells in the human body اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا مونوسائٹس آئے گا نیمپوسائٹس آئے گا نیوٹروفائلز آئے گا یا پھر ایوسینو فائل آئے گا اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا وہ نیوٹروفائلز آئے گا تو نیوٹروفائلز کیا کرتے ہیں نیوٹروفائلز تو نیوٹروفائلز is the most numerious common white blood cells in the human body اس کے بعد پیور کمپاؤنڈ کونس ہے یہ بھی امسکیوز لاسٹر آئی تھی تو پیور کمپاؤنڈ آپ کا ایتھا نال ہے یہ کمیسٹری کی امسکیوز تھی یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے علاوہ بس امسکیوز اور بھی کمیسٹری کی کافت ساری امسکیوز اس وقت میرے پاس موجود ہے جو کہ پاس پیپر میں آ چکی ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سوشے کروں گا چینلنگ کے سائیکن رکھتے ہوئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جل نیکس ویڈیو میں خدا حافظ